ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدیر اس ویڈیو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں دنیا کے عجیب لوگوں کو جن میں برازیل کی ایک ایسی فیملی جن کے چودہ فیملی میمبرز کے ہاتھوں میں چھے انگلیا ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے قد کے چند اور بہادر جو کہ اتنے چھوٹے ہیں کبھی کبھی پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں ایک ایسی لڑکی جس کے چہرے پر بھی بالے ہیں ان کا تعلق کس ملک سے ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں پتے چلے گا دنیا کی سب سے بونی لڑکی اور سب سے لمبی لڑکی یہ سب آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں ایک ایسی عورت جو کہ حقیقی انسانوں کے بجائے کارٹون کریکٹر جیسی لگتی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں برازیل میں ایک ایسی فیملی بھی ہے جن کے سارے فیملی میمبرز کے ہاتھوں کی انگلیاں چھے ہیں یہ فیملی چودہ لوگوں پر مشتمل ہے اتفاق سے چودہ میں سے تیرہ لوگوں کے ہاتھوں کی انگلیاں چھے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ان کے پیروں کی انگلیاں بھی چھے ہیں ہے نا کمال کی فیملی یہ فیملی برازیل میں رہتی ہے ان سب کو فوٹبال کھیلنے کا بہت شوق ہے اپنی انگلیوں کی وجہ سے یہ فیملی پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے مزید کی بات یہ جب ان کی فیملی میں ایک فیملی میمبر نورمل پانچ انگلیوں سے پیدا ہوا تو سب ہی حیران ہو گئے کہ اس کی آخر پانچ انگلیاں کیسے ہو سکتی ہیں فیملی کے جوڑی جن کی عمر پندرہ سال ہے وہ فوٹبال کھیلتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی چھے انگلیاں ان کو فوٹبال کھیلنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں چھے انگلیوں کی وجہ سے بول پکڑنے میں ان کو بہت آسان ہی ہوتی ہے تو جناب آپ بھی اپنی ایک انگلی کی مدد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری لسٹ میں شامل ہے دنیا کے سب سے چھوٹے قد گئے انسان نیپال سے تعلق رکھنے والے چندر بہتر ڈانگی کا قد صرف 54.6 سنٹی میٹر ہے جو کہ ایک فیڈ نو انچ بنتا ہے دوہزار نو میں جب ان کے قد کو ناپا گیا تو یہ سب سے چھوٹے نکلے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے چندر بہتر کھیتی کا کام کرتے ہیں وہ بہت زندہ دل انسان ہیں دوہزار بارہ میں انہوں نے بھارت کی جیوتی عام گے جو کہ دنیا کے سب سے چھوٹی قد کی لڑکی ہیں ان سے ملاقات کی دوہزار چودہ میں چندر بہتر نے دنیا کے سب سے لمبے قد کے سلطان کوزین کے ساتھ فوٹو سیشن بھی کروایا انہی سال کی نوجوان سپاترہ سوسوفان بینککوک میں رہتی ہیں سپاترہ اس لحاظ سے دوسروں سے منفرد ہیں کہ ان کے چہرے پر بھی بال ہیں ان کو ایک عجیب بیماری ہے جس کی وجہ سے لڑکی ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر بھی بال اگائے ہیں سپاترہ کو دوہزار انیس میں سب سے زیادہ بالوں والی لڑکی ہونے کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے پہلے تو وہ اپنے چہرے کو لے کے بہت شرمندہ رہتی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا وہ کہتی ہے کہ وہ عام انسانوں جیسی انسان ہیں جب تک وہ اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھتی ان کو دوسروں سے مختلف ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا پہلے تو ان کو ان کی اس یونیک کنڈیشن کی وجہ سے چڑھایا جاتا تھا لیکن اب لوگوں کو بھی ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ گیا ہے سپاترہ کا ایک بوائی فرینڈ بھی ہے اپنے پیار کے کہنے پر انہوں نے پہلی بار اپنے چہرے کے بال شیف بھی کروالی ہیں میکی کی اور ان لمبی ٹانگیں رکھنے والی چھوٹی عمر کی لڑکی ہونے کا احزاز رکھتی ہیں جب وہ چھوٹی تھی تو ان کو ڈاکٹرٹ نے بتا دیا تھا کہ ان کا قد نورمل لوگوں سے لمبا ہوگا لیکن کتنا لمبا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا تھا میکی اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں انہوں نے قد کا درست استعمال کرنے کے لیے والی بال کے ٹیم جوائن کر لی ہے میکی کو چھے فور دس انچ کے ساتھ لمبی قد رکھنے والی چھوٹی عمر کی لڑکی ہونے پر گینی بکا ورڈ ریکارڈ کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا وکٹوریا دیکھنے میں دوسرے عام لوگوں جیسی ہیں لیکن ان کا چہرہ دوسروں سے بلکل مختلف ہے ان کی چنگا سائز نورمل لوگوں سے بڑا ہے پہلے تو وہ اپنے چہرے کی وجہ سے کافی شرمندہ رہتی تھی اکثر وقت ان کا گھر پر گزرتا تھا لیکن اب وہ نہ صرف گھر سے باہر آتی ہیں بلکہ ڈسیبل لوگوں کے حقوق کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں پتلی کمر کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن اگر کچھ زیادہ ہی پتلی ہو تو کیسی لگے گی تو آپ خود ہی دیکھ لیں دنیا کی سب سے زیادہ پتلی کمر والی لڑکی کو میانمار سے تعلق رکھنے والی سومو کی کمر صرف و صرف ساڑھے تیرہ انچ ہے تئی سال کی سومو اپنی خوبصورتی کو لے کے بہت کیرنگ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی یہ کمر بلکل نیچرل ہے انہوں نے کسی بھی گلت طریقے سے کمر کو پتلہ نہیں کیا وہ میانمار کو چھوڑ کے اب یوکے میں رہتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر کافی فیمس ہیں ناکپور مہاراشترا سے تعلق رکھنے والی جوتی آگ میں دنیا کی سب سے چھوٹی قدر رکھنے والی لڑکی ہیں ان کی عمر چوبیس سال اور قدر دو فیٹ ایک انچ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جوتی کا قدر کرکیٹ کے بیٹر سے بھی کم ہے سال دوہزار گیارہ میں ان کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے ایو آرڈ سے بھی نوازا گیا جوتی بہت فیمس سیلیبریٹی بن چکی ہے وہ دنیا کے لگ بگ سارے بڑے ٹی وی شاؤز میں شرکت کر چکی ہیں تو جنب کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی